بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر کیا گیا جہاں اس نے زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ دیا ادھر بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے جلپ پنش میں اپنے گھر میں خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی انڈو ٹپتین بارڈر پولیس آئی ٹی بی پی کا پچاس سالہ ہیڈ کانسٹیبل راجعہ نور کمار چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے رہائشی مکان میں خود کو آگ لگا لی کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس حریت رہنمہ نئیم احمد خان نے بھارت کی بدنامہ زمانہ تیہار جیل میں اپنی مسلسل نظر بندی کے پانچ سال مکمل کر لیے ہیں حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاہ کے رہنمہ الطاف حسین وانی نے ایک بیان میں نئیم احمد خان کی غیر قانونی نظر بندی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض حکام نے دوہزار سترہ میں ان کو سری نگر کی رہائشگاہ سے اگوا کر کے اجلت میں نئی دہلی کی تیہار جیل میں پہنچایا تھا جہاں وہ گزشتہ پانچ سال سے نظر بند ہیں انہوں نے اس گرفتاری کو بنیادی انسانی حقوق کی سریحن خلا فرضی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئیم خان سمیت اہم کشمیری سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی خطے میں اقتلاف رائے کو دبانے کے لیے موڈی حکومت کی پالسی کا حصہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ نئیم خان بدنامی زمانہ جیل میں صبر استقامت اور عظم کی نئی تاریخ رکم کر رہے ہیں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبوض اجموع کشمیر میں انسانی حقوق کی بگٹی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں جاری تشدد اور خون ریزی کو رکنے کے لیے عالمی برادری کی فوری توجہ کی ضرورت ہے بیان میں وادی کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کے حال یا قتل کو بھارتی حکومت کی منظم نسل کشی مہم کا حصہ قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی گئی کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینے رہنما پروفیسر عبدالگینی برٹ نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے تنازع کشمیر کا حل نا گزیر ہے پروفیسر عبدالگینی برٹ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع جمعہ کشمیر پر دشمنی کی وجہ سے دنیا کی ان اقوام سے پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے ان کے بعد آزادی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو دشمنی کے بجائے امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے